بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام ویلوگ کے آغاز میں کوئی ایک کومنٹ دیر بالا کی عوام کے لیے ذرا جلدی سے کر دیجئے جو بھی آپ کہنا چاہیں آج کے ویجولز دیکھنے کے بعد میری طرف سے یہ ہے دیر بالا بہت یعلا کمال گردیا دیر بالا کی عوام نے اور جس طرح سے باہر نکلے ہیں جو عوامی سمندر جو جھلکیاں ہم نے ابھی دیکھی بہت زبردست مناظر تھے اتنی رکاوٹوں کے باوجود اتنی کوششوں کے باوجود دن سے یہ ان کا سلسلہ شروع ہوا اور مغرب کے اوقات تک کس طرح سے انہوں نے اس کنونشن کو ایک بڑے سپر ڈوپر شو میں کنورڈ کر دیا یا ایک جلسے میں کنورڈ کر دیا وہ سالے مناظر آپ نے دیکھے آج صبح عمران ریاض بھائی نے ایک ٹویٹ کیا جو ان کا غالبن پہلا ٹویٹ تھا دوسرا ٹویٹ تھا ان کی واپسی کے بعد اور اس میں آخر میں انہوں نے جو لائن لکھی کہ کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا تو وہ بات میں ٹویٹر کے اوپر ٹوپ ٹرینڈ بھی کرتا رہا کہ کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا اور میرا خیال ہے دیربالہ کی عوام نے exactly وہی مناظر آپ کو دکھائے کہ جیسے بھی حالات ہوں جو کچھ بھی ہو دل نہیں چھوڑنا گھبرانا نہیں کے بعد یہ دوسرا اس کا ورزن ہے دل نہیں چھوڑنا حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں تھوڑے سے لوگ depressed بھی ہیں ان حالات میں لوگ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈر خوف بھی یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں آج جیسے فائرنگ کا واقعہ ہو گیا نہیں ہونا چاہیے ایک election schedule announce ہو چکا ایک طرح سے تاریخ آگئی ہر چیز آگئی اور election commission کی طرف سے گزشتہ روز ہی یہ کہا گیا تحریری طور پر لکھ کر کہا گیا تمام صوبوں کے chief secretaries کو وزیراعظم جو نگران ہے اس وقت ان کے principal secretary کو بھی کہ level playing field دیجئے اگر تو یہ خالی کاغذی کاروائی کی حد تک تھا یا خانہ پوری تھا پھر تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن ایک ایسے حالات میں جب election schedule announce ہے تاریخ ہے سب کچھ ہے باقی کوئی بھی جماعت جہاں پر بھی چاہے فل میڈیا coverage کے ساتھ جلسہ کرے آپ سے یہ coverage بھی نہیں مانگ رہے آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ 24x7 ہمیں ٹی وی چینل کے اوپر دکھائیں یا ہماری خبر دکھائیں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ level playing field دیں وہ کہہ رہے ہیں صرف field دیں باقی میدان ہم خود بنا لیں گے لیکن جس طرح سے آج روکنے کی attempt ہوئی اور پھر روکنے کی attempt بھی followed by firing یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آگے حجوم بھی تو دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں ان کو آپ اس طرح سے firing کر کے روک سکتے ہیں یا اس طرح روکنا چاہیے تھا اگر دوسری طرف سے بھی retaliation ہوتی یا چند لوگ مشتل ہو جاتے تو شاید نقصان بھی زیادہ ہو سکتا تھا اور اچھا ہوا کہ یہ نہیں ہوا یا معاملہ اس طرف نہیں گیا جب election commission کے واضح احکامات ہیں کہ level playing field دیں جائے باقی سیاسی جماعتوں کو یہ demonstration کرنے دیں جائے تو پھر کیوں اتنی روک ٹوک ہے کیوں یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ بار 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 اور پھر آپ نے دیکھا جتنا دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نکلنے ہیں کبھی ایسا ہوا سیاسی جماعتوں کے conventions اس طرح بڑے بڑے جلسوں میں convert ہو جائیں یہ آج کے مناظر تو آپ دیکھیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح سے خیبر پختونخواہ کے عوام اپنا حق استعمال کرنے کے لیے اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے وہ نہیں پیچھے ہٹ رہے اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ جہاں پر یہ لوگ نکلے ہیں یہ کوئی کراچی اسلام آباد لاہور یا کوئی main اس طرح کا ایریا نہیں ہے جہاں پر easily public اکٹھی ہو جائے یہ کن سڑکوں سے ہوتے ہوئے کس طرح سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچے ہیں وہ بھی آپ دیکھئے کہ یہ کتنے کٹھن راستوں سے کتن مشکل حالات سے ہوتے ہوئے کتنی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے still نہیں رکے اور یہ اپنے جگہ پر پہنچے اور جا کے convention کیا تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ یہ لوگوں کو بتا رہے تھے شاید شیرف زل مروت ہی تھے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا یہ سب سے اچھی بات ہے کہ کسی کو یہ تلقین نہ کی جائے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے یا کسی کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے چڑھ دوڑنا ہے یا کوئی ریٹیلیشن دکھانی ہے یہ confrontation نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دوسری طرف سے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ اپنے لوگ ہیں آپ کے اپنے ہیں ان کو کم از کم موقع دیا جائے کہ یہ گھروں سے باہر نکل کر اپنا آئینی حق استعمال کر سکے ابھی تو election کی تاریخ نہیں آئی جس دن election ہوگا اس دن کیا آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں اس طرح کہ آپ نے آگے بڑھ کے ballot box میں جا کے vote نہیں ڈالنا تو یہ اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ اب اور یہ سلسلہ چلایا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں آج کی دوسری important خبر جو میڈیا چینلز کے اوپر اس وقت ہیڈ لائنز کی صورت میں چل رہی ہے وہ ہے خابر مانگا کا عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیس جو انہوں نے سات سال کے بعد انہیں خیال آیا کہ ان دونوں کو سزا دلوانے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے followed by an interview جو کہ ٹی وی کے اوپر نشر ہوا اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا اس کا ویسے پہلے سی پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے کل جب عمران خان کے حوالے سے نکاح کا کیس خارج ہوا میں نے کل کے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا یہ ذرا 30 سیکنڈ کا کلپ آپ سنیے میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ کیس ایسی خارج نہیں ہوا دال میں کچھ کالا ہے اور اب خابر مانگا صاحب خود سامنے آئیں گے منظریں آم پہ آئیں گے اور exact وئی ہوا کیا کہا تھا میں نے ذرا ایک منٹ کے لیے سنیے عمران خان کے حوالے سے جو نکاح کا کیس تھا وہ آج خارج کر دیا گیا ہے یعنی جو درخواست گزار تھے محمد حنیف انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا تقنیقی بنیادوں پر تو بہت سارے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جناب بڑی اچھی بات ہے لیکن مجھے اس میں بھی دال میں کچھ کالا اس لیے نظر آ رہا ہے بکرز خابر مانگا صاحب کا جو ابھی ریسنٹلی انٹرویو اپلوڈ ہوا اس کے بعد یہ کیس اچانک سے واپس لیا گیا کہیں اس لیے تو نہیں کہ اب وہ زیادہ ریلیمنٹ ہو گیا اور وہ کوئی کیس خود سے فائل کرنے جا رہے ہیں اگر وہ کمپلیننٹ بن کے آتے ہیں یا کیس فائل کرتے ہیں then یہ پھر نئے سٹیج سے دوبارہ سے کیس ٹیک اپ ہوگا تو خابر مانگا صاحب کا بیان آپ نے سن لیا exact ویسے ہی ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا جس طرف معاملہ جا رہا ہے عمران خان کے خلاف انہیں اچانک سے کہیں پتا چلنا شروع ہو گیا حالانکہ وہ تو عام شہری تھے لیکن انہیں پتا چلنا شروع ہو گیا کہ آج میں درخواست واپس لوں گا تو کل خابر مانگا نئی درخواست کے ساتھ آ جائیں گے اس لیے میں اپنی درخواست واپس لے لیتا ہوں اب چونکہ خابر مانگا صاحب مان گئے ہیں تو وہ آگے اپنا کیس پر سو کریں گے تو انہوں نے تقنیقی بنیادوں پر کل اپنی درخواست واپس لے لیتی یہ اس وقت ہو رہا ہے اور جس طرح سے کتابوں کی رونمائی سے لے کے طلاقوں کی رونمائی تک معاملہ جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے یہ انتہائی افسوس نہ آگے اور ینگ لوگوں کو اور گھروں میں بیٹھے فیملیز کو کس قسم کا میسج جا رہا ہے میں اس کے اوپر زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بہت ہی بیانڈ دہ لیمٹس یا بلو دا بیلٹ ایک چیز جا رہی ہے جس کو روکنا ہوگا یا جس کو رکنا چاہیے اب آجائیے ایک اور آج کی امپورٹن ڈوائلمنٹ وہ یہ کہ عارف الوی صاحب صدر مملکت ان کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوگی کہ جناب ان کو عہدے سے ہٹایا جائے کیوں ہٹایا جائے کس لیے درخواست دائر ہوئی کہ جناب یہ الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے اچھا الیکشن کرانے کی ذمہ داری کس کی تھی الیکشن کمیشن کی لیکن ہٹانا کس کو ہے صدر مملکت کو کیوں کیونکہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے جب وہ تاریخ دینا چاہتے تھے تب پورے میڈیا کے اوپر دھمال ہوتی تھی ایک طرح کی کہ یہ ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے تاریخ دینے کی یہ تو دے ہی نہیں سکتے جب انہوں نے سججیسٹ کر دی اس وقت بھی مسئلہ تو جب معاملہ اتنا زیادہ الجا ہوا تھا اس وقت الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں پوچھا گیا کہ جناب آپ الیکشن نہیں کرا سکے کیا یہ درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف فائل ہوئی کسی نے کی کہ جناب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا کیونکہ اعدالتِ آلیا کہ جو آرڈرز ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں آرڈرز تو نہیں جو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے یا کیس فائل ہوا وہ خالی آریف الوی صاحب کے حوالے سے ہے بہرحال ابھی اگر وہ ہٹ بھی جاتے ہیں یا جو بھی ہوگا تو جب تک نیا صدر آ نہیں جاتا تو وہ اپنے ہوتے پر کام کرتے رہیں کہ کون کرے گا ان کی غیر موجودگی میں پھر آپ نے چیرمن سینٹ سے کام کروانا ہے تو وہ ان کے لیے ایک جماعت کی رضا مندی ہے دوسری کی نہیں ہے بہرحال یہ بڑا کمپلیکس سیچویشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسے وہ ہٹائے جا سکتے ہیں until and unless کہ نئی گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی نئی اسمبلیاں نہیں آ جاتی وہ پورا ووٹ بینک پورا نہیں ہو جاتا قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا اس کے بعد اور ان کیس اگر ہٹا بھی دیے جاتے ہیں تو وہ ویسے بھی اپنی مدد پوری کر چکے ہیں اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ ویسے to be very honest جس پارٹی کا نومینیٹ کیا ہوا بندہ صدر ہوگا اس کے لیے وہ صافٹ کارنر ضرور رکھتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بلکل ہی احساسات سے آری ہو جائے اور ویسے بھی آج کل جو ہو رہا ہے اگر کوئی بلکل بھی نیوٹرل رہ کے بھی ایک لمحے کے لیے سوچیں تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو کس سائیڈ پر چلنا ہے یا کس کی سائیڈ لینی ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں انتظار کروں گا ابھی تک کے لیے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ